کیا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے دیکھو فضل العالم علی العابد کا فضل القمر اللیلت البرد بدری اللہ سوائیل القواتب عالم کی فضیلت عالم کی فضیلت عابد پر ایک پرہیزگار متقی پر ایسے ہی ہے جیسے چودہوی چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر ہے ظاہر سی بات ہے بدر کامل نکلا ہو مکمل چودہوی راک کا چاند نکلا ہو اور اس کے سامنے ستارے ٹمٹیمار ہیں اس کی کیا حیثیت آپ نے یہ مثال دیا کہہ ایک عالم میں دین ہے اس طرح اور باقی جو گہر پڑھا لکا ہے جاہل ہے اور عبادت گزار ہے وہ ستارے ہیں اور یہ جو علماء ہیں یہ حقیقت میں مہتاب ہیں اور مکمل بدر کامل ہیں پھر آپ نے کہا اور آج معاملہ تو یہ ہے کہ عالموں کو حکارت کے نظر سے دیکھا جا رہا ہے بہت سارے مشدوں کے اندر بدرسوں کے اندر علماء کی کوئی ناقدری اگر ایک عالم کچھ اپنے اخلاق میں اس کی گراوٹ پائے گئی تو سارے عالموں کو گھالی دینا حدیث کی اس میں نہیں سمجھ رہے آپ نے کہا فضل العالم علی اللہ عبد کا فضل القمر لیلت البدری علی سائل القواقب ارے ان کی فضیلت ایسی ہے جیسے جیسے تمام ستاروں پر ایک چاند کی فضیلت ہے اور آپ اس عالم کو گھالی دے رہے آپ نے فرمایا جنہوں علماء کو تم گھالیاں دیتے ہو بد اخلاقی سے پیش آتے ہو کسی ایک میں جرم کی آثاروں کو سزا دیتے ہو آپ نے کہا علماء اور رسط الانبیاء جو یہ علماء ہے یہ انبیاء کے بارے سے وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ عَلَمِّيُّ وَرِسُّلْ دِينارُ وَلَدِهَمَا اور جو انبیاء ہوتے ہیں اپنے میرانس میں اپنے ترقے میں درحم و دینار چھوڑ کے نہیں جاتے ہیں روپیا پائزہ چھوڑ کے نہیں جاتے ہیں وَالْرَسُلْ عِلْمَ آرَيَوْا عِلْمِ چھوڑ کے جاتے ہیں چھوڑ کے جاتے ہیں